ہمیں آلس کیوں آتا ہے اور آلس دور کیسے کریں یا آلس دور کرنے کی اپائے کیا ہیں دوستوں لائف میں آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے چستی اور سپورتی بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے انسان ایکٹیو بنا رہتا ہے اور اسے ہر کام کرنے کی اچھا ہوتی ہے وہیں اس کے ٹھیک بپریت ایک آلسی انسان ہمیشہ سست سا پڑھا رہتا ہے ایسے انسان کو کبھی بھی کام میں من نہیں لگتا اور نئے ہی پورے من سے وہ کسی بھی کام کو پورا کر پاتا ہے یہ سب اس کے آلسیا کے کارٹ ہوتا ہے اسی لیے اگر محنتی اور سفل انسان بننا ہے تو جیون میں ہمیں آلس کو پوری طرح تیاغ نہ ہوگا تب ہی ہمارا تھوڑا بھلا ہو پائے گا نمشکار دوستوں انترپنیرز گائیڈ میں آپ کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آلس دور کرنے کے ساتھ بیسٹ ٹپس پہلا سبح جلدی اٹھیں سبح جلدی اٹھنے سے شریف کو تازہ ہوا ملتی ہے اور آلس دور ہوتا ہے نئے نئے آئیڈیاز دیماغ میں آتے ہیں اور کام کے پرتیب اتصاہ بڑھتا ہے وہیں دیر تک یعنی دھوپ آنے تک بستر پر پڑے رہنے سے شریر میں سستی سی آنے لگتی ہے جس سے پورے دن بھر شریر آلس میں بھرا رہتا ہے اس لیے ہمیشہ صبح سوریو دیا سے پہلے اٹھنے کی کوشش کریں اور اپنے دن کی شروعات جلدی کریں دوسرا نیند پوری کریں کبھی کبھی نیند پوری میں ہونے سے بھی آلس آتا ہے اور شریر تھکا تھکا سا رہتا ہے کسی کام میں من نہیں لگتا ہے ایک انسان کے لیے ایک دن میں کم سے کم آٹھ گھنٹے کی نیند لینی ضروری ہوتی ہے اس لیے آپ ہر دن اتنی نیند ضرور لیں تیزرا کام کے پرتی انٹرسٹ جگھائیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری طرح سوست ہوتے ہیں اور نیند بھی پوری لیتے ہیں پھر بھی ان کا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا ہے ایسے وقتی دماغی طور سے آسی ہوتے ہیں یعنی وہ کسی کام کو کرنا ہی نہیں چاہتے سب کچھ بیٹھے بٹھائے انہیں اپنی ٹیبل پر مل جائے ایسی ان کی سوچ ہوتی ہے اگر آپ بھی ایسے ہی ایٹیٹوڈ والے انسان ہیں تو پھر میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے اس عادت کو بدل لانے اور آلس چھوڑ کر کام میں جگ جائیں چوتھا اپنا روٹین سیٹ کریں آپ کو اپنا ہر روز کا روٹین ضرور سیٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ تھوڑے بیزی رہیں اور پورے دن بھر اسے شیڈیول کے انسان کام کر پائیں آپ ہر دن کی ٹوڈو لیسٹ بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تو آپ کے کئی سارے کام پینڈنگ ہے اور ایک بار آپ کو ایک کام کرنے لگ گئے تو پھر آلس تو آپ کے آس پاس بھی نہیں آئے گا سوست رہیں ایک بیمار بیکتی بھی ہمیشہ سوست رہتا ہے اس کارن اسے کسی کام میں من نہیں لگتا ہے تو فیزیکلی اور مینٹلی سوست رہنا بہت ضروری ہے جس کے لیے آپ ہر روز تھوڑی دیر تازہ ہوا میں واکنگ یا ایکسرسائز ضرور کریں چھٹا فلویڈز اور نیوٹریشیس فوٹ زیادہ کھائیں جب بھی آپ کو تھوڑی سوستی آئے تو آپ نمبو پانی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چائے یا کافی بھی لے سکتے ہیں اس سے آپ کو انسٹنٹ انرزی ملے گی ساتوان روز نہائیں نہانے سے بھی شریر کی سوستی دور ہوتی ہے بوڑی ہلکا محسوس کرتی ہے اور مینٹ ریفرش ہوتا ہے ہو سکے تو آپ کو دن میں لگ بگ دو بار ضرور نہانا چاہیے ایک اور بات کہ ہمیشہ تھنڈے پانی سے ہی نہانا بہتر مانا جاتا ہے تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کونٹ باکس میں ضرور بتائیں اور آپ آلس کو دور کرنے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے موسیقی